اللہ اللہ ہماری حسن دیکھ عربی میں جابر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ٹوٹی ہڈی کو جوڑنے والا اس لئے حدیث میں دعا تھی جائے یا جابر العظم القصیر اے ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑنے والے میرا فلان ٹوٹا وا کام کر دے فلان کر دے کیونکہ دل جب ٹوٹ جاتے ہیں ٹوٹے دلوں کو بھی اللہ ہی جوڑتا ہے کسی اور بس نہیں ہے کہ اس کو جوڑ سکے اس لئے حدیث میں اس کو جابر العظم القصیر کا ٹوٹی ہڈی کو جوڑنے والا اور پھر یہ کہ اس ذات کو قہر و غلبہ ایسا اس کائنات میں حاصل ہوتا ہے کہ اس کی سلطنت کے اندر کوئی اس کے منشہ اور مرضی کے خلاف نہیں کر سکتا یہ جب ارادہ کرتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے تو پھر وہ یہ ہو کے رہتا ہے اور اس کی مثال تاریخ میں بھری پڑی ہیں کہ فیرون نے یہ چاہا کہ بنی اسرائیل کے بچے قتل کر دے کہ وہ بچہ یہاں پر وان نہ چڑ جا کہ جسے بہت تختہ اُلٹ رہا ہے جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ بچہ پلے گا پیدا ہوگا اور پلے گا بھی تو اللہ نے فیرون کے محل بھی اس کو پالا اس کے اپنے ہاتھوں سے پلوایا تو مطلب کسی کی بس نہیں نمرود نے چاہا کہ آگ کے اندر ابراہیم خریل اللہ علیہ السلام کو جلا کے راک کر دوں جب اس نے نہیں چاہا تو آگ جو ہے وہ ابراہیمے کے لیے گلو گلدار بن گئی اس کو جلا نہیں سکی تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایسی جو ہے وہ قہر و قلبے والی ذات ہے کہ اس کے منشا کے بغیر کائنات میں ایک پتہ بھی ہلتا نہیں ہے اسی کے منشا اور مرضی پہ سارے نظام چلتا ہے تو یہ جب بار ذات ہے اور اس نام کے بڑے فوائد ہیں جس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ دشمن کے کسی بھی قسم کے حملے سے محفوظ رہے اس دشمن کے کسی بھی قسم کی جو ہے سازی سے محفوظ رہے تو اس کے لئے دو سو سولہ مرتبہ یاد جبارو کا ورد کرے دو سو سولہ مرتبہ پبندی سے اس کا ورد کرے تو کسی قسم کا ظاہری اور باطنی دشمن جو ہے اس پر حملہ ورنی ہو سکتا اور اس کو مغلوب نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ بتا ہے اس کو غالب رکھے گے ایک اس کا یہ فائدہ اور ایک اس کا فائدہ ہے کہ اگر بادشاہ وقت ہے تو بادشاہ وقت اگر اس یاد جبارو کا کسر سے ورد رکھے تو کوئی بھی شخص اس پر غالب نہیں آسکتا یہ دوسروں پر غالب رہے گا کوئی اس پر غالب نہیں آسکتا تو کسر سے یاد جبارو کا ورد رکھے یا ایک ہزار مرتبہ روزانہ اس کا ورد کر لیا کرے تو انشاءاللہ اس بادشاہ کی بادشاہ طول پکڑے گی اور اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا جس کا فائدہ اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ انسان کا کوئی نقصان ہو گیا ہے کوئی چیز ایسی چلی گئی ہے جس کا ازالہ سمجھ میں نہیں آرہا تو یاد جبارو کا ورد کرے ایک سو پچیس مرتبہ روزانہ کسی ایک نماز کے بعد یاد جبارو پڑے اولاقی گیارہ مرتبہ درودہ ابراہیمی پڑھ کے دعا کرتا رہے تو جو بھی نقصان ہوا ہے اللہ تبارک وطار اس کی تلافی کر دیتے ہیں اور ظاہر کے دنیا میں نقصان ہوتے ہیں اور تلافی بھی ممکنی نظر نہیں آتی تو کیونکہ یہ جبار جبیرہ سے بھی نظر خان کی تلافی کرنے والی ذات ہے جبار تو یہ اس کے بیرے سے اس کو فائدہ ہوگا اور ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان جو یہ چاہتا ہے کہ لوگ میری غیبت نہ کریں میری بدگوئی نہ کریں میری برائیاں نہ کریں بیک بائٹنگ نہ کریں تو وہ اس سے کیسے بچیں اس کا طریقہ ہی کہ اپنے نام کے عداد نکال لے تو نام کے عداد کے مطابق پڑے ورنہ خود اس اسم کے جو عدد ہے وہ ہے دو سو چھے تو دو سو چھے مرتبہ پڑے یا یہ کہ زیادہ صورتیات زیادہ گمبیر ہے تو پھر گیارہ مرتبہ پڑے اول آخی گیارہ مرتبہ دودہ ابراہیمی کے ساتھ روزانہ پڑے اور نوے دن کی نیت سے پڑے انشاءاللہ کوئی بھی اس کی برائی نہیں کر سکے گا بلکہ اس کی تعریف کریں گے اس کی اچھی چیزیں سامنے لائیں گے اس کی بری کوئی چیز سامنے نہیں لائیں گے تو غیبت اور بدگوی چھوڑ دیں گے لوگ تو یہ اس کے اندر تاثیر ہے اور باقی یہ ہے کہ اس کی زیادہ خواب میں تعبیر کا تعلق ہے اس کا مطلب ہے اگر خواب کے اندر یہ نام دیکھا یا سنا تو اللہ تعالیٰ اس کو دشمنوں کے سامنے مغروب نہیں ہونے دیں گے اس کو غالی بھی رکھیں گے اور دشمن اس کے سامنے مغروب رہیں گے اور دوسرا مطلب ہے کہ جو اس کے نقصانات ہو گئے ہیں کوئی ایسے تکلیف اس کو پہنچ گئی ہے عام کا پورا پورا اثر اس کو عطا فرما دیں گے یہ ہے جب بات حضرت ایک تو یہ آپ نے فرمایا کہ یہ گوند کا کام کرتا ہے ہڈیوں کو جوڑنے کے لئے یہی بات ہے یہی ہے گلو کیونکہ اور کوئی گلو ہے نہیں دنیا میں پیدا ہی نہیں ہو سکا تو یہ ایک ایسا یہ یہ پڑھنے سے ایسی اس کی تعبیر ہے کہ گلو کا کام کر جاتا ہے اور دوسرے یہ کہ دشمنوں پر غالب آنے کے لئے پھر یہی جو ہماری ہم بہت عام ہیں یہ تاثیر ہے کہ ہر دل عزیز یعنی لوگ برائیاں چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کی شخصیت نمائی ہو جاتی ہے اور بہتر ہو جاتی ہے مطلب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اور ایسی باتیں ہیں جو روز مرہ کی زندگی میں استعمال کی چیز ہیں اور آسان چیز ہیں دوستو چھے دفعہ پڑھنا کیا مشکل ہے یہ آپ نے اب یعنی ہو سکتا ہے اب میں آپ سے یہ سوال پوچھنا ہی چاہوں گا کہ یہ نام کے آداد کیسے نکالے جاتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کا ذکر کئی دفعہ کیا تو کبھی جب وقت ہو تو اس کے بارے میں بھی ناکس میں اس کا بتا دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ جو سلسلے ہیں ناموں کے الجبار تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہماری زندگی کو آسان کرنے کے لیے اللہ کا صرف نام لینے کی ضرورت ہے اور یہ عبادت کی عبادت ہے